بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نولج ویب میں خوش آمدی دوستو اے ایس ایپ ائرپورٹ سیکورٹی فورس میں انسپیکٹر کی اسامیوں پر برتی شروع ہو گئی ہے اور اس میں آپ پورے پاکستان سے اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی کیسے کرنا ہے آپ کو فارم کہاں سے ملے گا اور آپ نے فیس کہاں سبمیٹ کروانی ہے یہ تمام تفصیل میں آپ کو اس ویڈیو میں آگی جا کے بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ اس طرح کی لیٹس اور انفارمیٹی ویڈیوز آپ کو آسانی سے مل سکے جی تو دوستو ایڈورٹیزمنٹ آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے انسپیکٹر کی جوب ہے ائرپورٹ سیکورٹی فورس کی پرمننٹ جوب ہے اور اس کے علاوہ دوسری اہم بات کے سیم تمام ریکوائرمنٹس ہیں جو کہ کارپورل یا اے سائی کے لیے ہوتی ہے سوائے کوالیفیکیشن کے آپ کی تعلیم جو ہے نا کم از کم بیچلر ڈگری ہونی چاہیے باقی ہائٹ جو ہے وہ پانچ بٹ اچھے اور چھے جو ہے آپ کی منیمم جو ہوتی ہے ترٹی ٹو اور ترٹی فور ہونی چاہیے ایج لیمٹ آپ کی بیس سے اٹھائیس سال ہونی چاہیے اس کے علاوہ پانچ سال کی جو ریلکسیشن بھی دی گئی ہے تو آپ اگر اٹھائیس سال سے زیادہ ہیں تو آپ جرنل ریلکسیشن پر بھی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی کرنے کی جو لاز ڈیٹ ہے وہ ہے ٹوینٹی سیس جولائی چھبیس جولائی اپلائی کرنے کی لاز ڈیٹ ہے اب بات یہ ہے کہ یہ فیک ہے یا ریل تو اس کے بھی ثبوت ہے کہ یہ بالکل ایتھینٹک نیوز اور ریل ویکنسیز ہیں تو اس کے لیے آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ آپ نے گوگل پر جانا ہے وہاں پہ آپ نے www.fps.government.p کا پر کلک کرنا ہے اور وہاں جا کے آپ کے سامنے فیڈرل پبلک سروس کمیشن کی جو ہے وہ لنک اوپن ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے اس کو سکرول ڈاؤن کرنے سکرول ڈاؤن کرنے کے بعد کونسیلیڈیٹیڈ ایڈورٹیزمنٹ پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ بات نظر آ جائے گی جس میں آپ کو ایڈورٹیزمنٹ بھی ہوگی چالان فارم اور جو آپ اپلائی کریں گے وہ آن لائن ہوگا وہ بھی آپ کے سامنے آئے گا تو ہم نے ایڈورٹیزمنٹ پہلے دیکھنی ہے کہ یہ جوب ریل ہے یعنی تو ایڈورٹیزمنٹ میں آپ کا ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا کلک کرنے کے بعد تو آپ جب پیج نمبر تین پر جائیں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ انسپیکٹر کی جوب تھے جو ڈیٹیل تھی اور ریکوائرمنٹس ہی وہ آپ کو میں نے بتا دی ہے اور اس کے علاوہ اہم بات یہ ہے کہ ٹوٹل جو ہے ویکنسی سکسٹی ون ہے آل آور پاکستان کے لئے انسپیکٹرز کی اس کے بعد آپ نے اس کی فیس کیسے پی کرنی ہے تو اس کے لئے آپ کو دوبارہ بیک جانا پڑے گا اور چالان فارم پر کلک کرنا پڑے گا جس کو کلک کرنے کے بعد آپ کا چالان فارم ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا اور آپ نے اس کو فیل کرنا ہے تین سو روپے اس کی فیس ہے جو آپ نے نیشنل بینک میں جمع کروانی ہے اس کے بعد آپ نے آن لائن اپلائے کرنا ہے بیک آکے آپ نے پھر دوبارہ آن لائن اپلائے پر کلک کرنا ہے اور آپ کے سامنے یہ فارم کل جائے گا اور اس کو آپ نے فیل کرنا ہے تو بہت ہی آسان ہے بی پی ایس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چودہ سولہ اور سترہ کی تین سو روپے فیس ہے تو آپ نے یہ فارم فیل کر لینا ہے آن لائن فارم فیل کرنے کے بعد آپ نے ٹائم ٹو ٹائم ویب سیٹ پر وزٹ کرنا ہے تاکہ جو بھی اپ ڈیٹ ہو اس سے آپ باخبر رہیں اور بھی انفارمویشن جو آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھ سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں دعائے کہ رب زلجلال ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اللہ حافظ